آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا جنازہ دیکھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے میں نے اپنے ایک دوست کو ایسا کرتے دیکھا ہے سوال یہ ہے کیا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے دیکھیں اس تعلق سے بھی احادیث دو طرح کی ہیں کچھ حدیثیں ایسی ملتی ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے اور صحابہ اکرام کا عمل بھی ملتا ہے کہ وہ کھڑے ہوتے تھے نہیں ہے بیٹھے رہوں تو ان دونوں احادیث میں جو ٹکراؤ ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ حکم تھا پہلے یہ حکم تھا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ اور یہ عمل تھا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا سنن نسی اگرہ میں کئی روایتیں اس تعلق سے موجود ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سنن نے بعد میں اس سے منع فرما دیا کہ اب جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جنازہ جا رہا ہے کوئی آدمی بیٹھا ہی رہے اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو کھڑے ہونے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ منسوخ ہیں اور جو ناسی احادیث ہیں ان میں یہ ہے کہ اب کھڑا ہونا ضرور نہیں ہے آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے ہیں تو اس سوال کے جواب کا خلاص یہ ہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا ضرور نہیں ہے کوئی آدمی بیٹھا ہے اس کو بیٹھے ہی رہنا چاہیے ایسے ہی اتفاقاً یا عادتاً کوئی کھڑا ہو گیا جنازہ آ رہا کوئی بیٹھا ایسا اچانک کھڑا ہو گیا عادتاً تو کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہو جائے لیکن یہ سوچ کر اس تصور کے ساتھ کھڑا ہو کہ ایسا حدیث میں ہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے یہ غلط ہے کیونکہ یہ پہلے یہ حکمتہ بعد میں یہ منسوک ہو چکا ہے تو سنت سمجھتے بھی ایسا آپ نہیں کر سکتے عادتاً اتفاقاً کوئی کھڑا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا